کیا آرکھ کا معاشرہ باقی اتنا ظالم بن چکا ہے؟ کیا ہو ان بہنوں کا جن کے اپنے سگے بھائی ہی ان کی عیسطوں کے سودھا گھر بن جائیں؟ کیوں آرکھ کا سارا معاشرہ بے حص ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیل دردین آپ نے زیادہ در دیکھا ہوگا کہ اپنے سگے بھائی بہنوں کی عیسطوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی جانوں پر کھیڑ کر اپنی بہنوں کی عزت بچاتے ہیں ان پر کوئی حرف نہیں آنے دیتے لیکن آج کے پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کچھ سگے بھائی ہی اپنی سگی بہنوں کے حصتوں کے سودھا گھر بن گئے یہ ایسے ظالم لڑکے تھے کہ جب ان لڑکیوں کا والد ان کو بچانے آتا تو یہ ظالم لڑکے اپنے باپ کو بھی مارتے تھے ان کے سبی رشتہ دار موجود تھے لیکن کسی رشتہ دار کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی یہ دو بہنے ہیں جنہوں نے اپنا نام پتہ ظاہر کرنے سے بنا کیا کیا کیونکہ ان کے ظالم بھائی ان کو ابھی دکھ دون رہے ہیں اور ان کی جان کے دشمنت بنے ہوئے ہیں ان کی کیا کہانی ہے ذرا سنگیے بھائی اچھے نہیں تھے غلط راستے پہ وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی اس طرح ہو جاؤ غلط ٹھیک لوگوں میں نہیں بیٹھے تھے جو میں کہوں گا وہ آپ لوگ کرو گے مطلب پیسے بھی کما کے لاؤ جو میں آپ سے کہوں گا وہ اُلتے سے کام بھی آپ لوگ کرو گی ان لوگ انہیں یہ انکارنے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں ان لوگ اس طرح نہیں کریں گے مطلب یہ بجہ تھی کہ وہ غلط لوگوں میں رہتے تھے عورتوں کے پاس جاتے تھے اس طرح ہمیں بھی کہتے تھے کہ مرد لے کر آئیں گے گھر پہ اس طرح کہ اُلتے سے کام آپ لوگ کو بھی کرنے گے سگے بھائیں گے ان کے والد صاحب کہاں ہے یا وہ اس کو بچھاتے تھے اور بات کی رشتہ دار کہاں ہیں والد صاحب یہیں پڑے والد صاحب کو کئی مرتبہ مار آئے ہسپیٹر لے کر گئے اس کے بعد سب یہیں پڑے سب سے مدد مانگئے کسی نے ساتھ نہیں دیا چھوٹی بہنیں وہ ماں کے پاسے گاؤں لے گئی تھی ہمیں چھوڑ دیا دبائی کے پاسی نادرین آپ نے ایک بہن کی کہانی تو سنی ابھی دوسری بہن کی کہانی سنی سب سچے ہیں اس میں جھوٹ نہیں ہے اس نے جب پوچھا گیا کہ اس کو کوئی بچانے با جانا تھا ان کے والد صاحب کا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا تو اس کا کیا کہنا تھا میرے امی چلے گئی تھے ہمیں چھوڑ کے کہ میرے اببو کے بھائی جو ہیں انہ نے میرے اببو کا ساتھ چھوڑ دیا محلے میں ان کے بھائی کس قدر شریف بن کے رہتے تھے زرہ سنگی ہیں محلے میں سر کوئی اگر دیکھتا بھی تو وہ باہر اتنے اچھے انسان بنے میں اتنے اچھے کہ ان کو یہ مانا جاتے کہ وہ فرشتہ ہے بلتانگا کا ان لڑکیوں نے وہی قدم اٹھا دیا جو ہاتھ دکھ کی مجبور اور غیرت مند لڑکی کرتی ہے یعنی کتکشی کی کوشش تو اس طرح جب وہ کرنے لگا تو تب ہم لوگوں نے زہر کھایا ہم لوگوں نے اس طرح زہر کھایا اببو جب آئے ہم نے اببو کا بتایا جینا ریلاب نے دونوں بہنوں کی کہانی سنی اس مطلب ایک آرلیہ سارم کا کیا کہنا تھا زرہ سنی تو منٹل ٹورچے یا اٹھا کے آئیں تھیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت ساری بچی آتی ہیں اپنوں کے ہاتھوں دکھی ہو کے غیروں سے تو دکھ ملتے ہیں تب بڑا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا اپنے سمیٹ لیتے ہیں لیکن جس وقت آپ کا اپنا سگا بھائی جو آپ کا رکھوالہ ہوتا ہے جس کا جب سایہ آپ کے سر پر ہوتا ہے تو آپ ساری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں صرف اس بیس پر آپ کے سر پر آپ کا بھائی ہے اور اگر وہی بھائی آپ کے سر کی چادر کھچنے پر آمادہ ہو جائے تو آپ سوچیں ایسی لڑکی اس معاشرے میں کیا کرے گی آلیا صاحب کے مطابقے ان لڑکیوں کو انصاف نہیں ملے گا اس کی کیا بجائے آپ بھی سوچیں یہ پرسو کر نہیں پاتی جب انہوں نے جب ان کی اپنی والدہ یہ کہہ دیں کہ اگر تم دونوں کی وجہ سے میرے بیٹے کو سزا ہوئی تو میں تمہیں مار دوں گی تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کو حق دلوائے گا کون اچھا میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں ہم دلوانے کے لیے آگے بڑھتی ہوں ہمارا پورا فاندان چھوٹتا ہے بھابی اگر آپ اس چیز میں آگے جائیں گے تو سب ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے ہم بھائی کو تو سزا دلوائے باپ کی آنکھوں میں آسو نہیں دیکھ سکتے جیلہ ریلہ نے دیکھا آج کو پروگرام ارلین کیا یہ بخت بھی آنا تھا کہ اپنے سگے بھائی جو کہ بہنوں کی حسطوں کے محافظ ہوا کرتے ہیں انہوں نے بھی بہنوں کی حسطوں کے سودے کرنے تھے اس معاشرے کا کیا بنے گا مزید پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزٹ کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا ڈاٹ کام